نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن علی ذالک الامین الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین حضرت محترم گزشتہ درس میں بسم اللہ یعنی تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے کچھ حرج کیا تھا اب ہم سورہ فاتحہ کے آغاز کرنے کی طرف جا رہے ہیں لیکن سورہ فاتحہ کے آغاز سے پہلے قرآن کریم کی تفسیر ظاہر ہے ہم نے درس قرآن کے حوالے سے یہ تقریب رکھی ہے یہ ترتیب رکھی ہے تو اس حوالے سے قرآن کریم کی تفسیر کی جائے گی تو تفسیر قرآن کریم کے اصول کیا ہیں اور قرآن کریم کی تفسیر کے طریقہ ایکار کیا ہونا چاہیے اس کے حوالے سے آج کی اس مجلس میں کچھ ذکر کرتے ہیں یعنی اصول تفسیر اور طریقہ تفسیر آج کے اس درس میں ذکر کیا جائے گا حضرات محترم قرآن کریم اللہ کی پاک اور مبارک کتاب ہے اور ساری دنیا کی کتابوں میں سب سے عالی ترین کتاب ہے چنانچہ اس عالی اور اشرف کتاب کے لیے اللہ نے جتنے بھی متعلقات بنائے ہیں جو وابستہ چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری بڑی ہی پر رونق اور بڑی ہی عالی ترین کتابیں ہیں چیزیں ہیں مثلاً قرآن کریم کے لیے اللہ نے جس نبی کا انتخاب کیا اس نبی کو بھی سارے نبیوں سے عالی اور اشرف بنایا ہے اللہ پاک نے قرآن کریم کے نزول کے لیے جس جگہ اور مکان کا انتخاب کیا وہ جگہیں وہ مکان بھی ساری دنیا کے مکانوں سے عالی اور اشرف ہیں حق تعالی جل شانہو نے جس مہینے کا اس قرآن کے نزول کے لیے انتخاب کیا وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے وہ بھی سارے مہینوں میں سے عالی اور افضل مہینہ ہے حتیٰ کہ جس رات کے اندر اللہ نے اس قرآن کو جی آسمان دنیا پر اتارا ہے وہ رات بھی ساری راتوں میں سے عالی اور افضل رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں اور جس زمانے میں یہ قرآن اتارا ہے جن لوگوں پر جو مخاطب تھے اس قرآن کے وہ مخاطب یعنی حضرات صحابہ بھی اس دھرتی کے سب سے افضل ترین لوگ تھے تو اس لیے جب اتنی عالی اشرف کتاب ہے تو لازمی طور پر اس کتاب کی تفسیر کے لیے اور اس کی تشریح کے لیے بھی تو اصول بنائے ہوں گے نا تو اس کی تفسیر کے جو اصولوں میں سے پہلا اصول ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر توضیح اور اس کا مطلب وہ لیا جائے گا سب سے پہلے جو قرآن نے ہی دوسری جگہ پر اس کا مطلب بیان کیا ہے یعنی تفسیر قرآن بالقرآن اس کو کہہ دیتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن کا مطلب قرآن ہی کی آیت سے تلاش کیا جائے گا جی قرآن کریم نے کوئی حکم بیان کیا کوئی آیت پیش کی اب وہاں پر تو اس کا مطلب بیان نہیں کیا لیکن دوسری جگہ اسی کا مطلب قرآن نے بیان کر دیا تو سب سے پہلے قرآن کی تفسیر ہم قرآن سے حاصل کریں گے کہ قرآن نے اس آیت کا کیا معنی بیان کیا ہے اور ظاہرہ جو معنی قرآن نے ہی قرآن کا بیان کر دیا ہو تو اس سے آلہ اور آشرف مطلب تو کوئی نہیں نہ ہو سکتا اسی لئے حضرات مفسرین میں سے بہت سارے حضرات نے وہ اپنی تفسیر کا موضوع ہی اس بات کو بنایا ہے کہ ہم قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے کریں گے اور یہ سب سے آلہ ترین طریقہ ہے قرآن کریم کی تفسیر کا دوسرے نمبر پر اگر کہیں پر قرآن کا مطلب قرآن سے نہ ملے قرآن کی تشریح تفسیر قرآن کی دوسری آیتوں سے نہ ملے تو پھر ہم قرآن کا مطلب کہاں سے لیں گے تو دوسرا ہمارے پاس منحج دوسرا ہمارے پاس اصول اور دستور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کے شارے اور مفسر بن کر تشریف لائے ہیں اور قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے ہم نے آپ کو اس لئے مبوس پرمایا ہے کہ آپ ان آیات کو ان مطالب کو بیان کریں جو ہم نے آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف اتارے ہیں تو حضور علیہ السلام خود سب سے بڑے مبین اور شارے ہیں تو اس لئے اگر قرآن کی تفسیر ہمیں قرآن سے نہیں ملے گی تو دوسرے نمبر پر ہم قرآن کی تفسیر کس سے پوچھیں گے سنت رسول سے حدیث رسول سے جی تو اب حدیث رسول کے بارے میں بھی اگر کہیں قرآن کی تفسیر ہمیں حدیث میں بھی نہ ملے بہت سارے جیسے جدید مسائل آ جاتے ہیں اس زمانے میں نہیں تھے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ جناب اس بارے میں حضراتِ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلمعین کا طریقہ کیا ہے صحابہ اکرام اس آیت کی تفسیر میں متفق ہیں کہ حضراتِ صحابہ کا آپس میں اس پر اتفاق ہے تو اگر حضراتِ صحابہ اکرام قرآن کریم کی کسی آیت کے بارے میں مطلب بیان کر دیں اور ان کا اجماعی اور اتفاقی مطلب ہو تو سب سے پہلے ہم اس اجماعے صحابہ کو لیں گے اور صحابہ اکرام کے بیان کیا ہوئے تفسیر کو لیں گے کیوں؟ اس لئے کہ میرے نبی نے خود اپنی زمان سے کہہ دیا صحابہ تکل لہم عدول سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں ان کے ہاں جھوٹ غلط بیانی کا احتمالی نہیں ہے اور خود صحابہ کو حق تعالیٰ جل مجدو نے سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ ان سے راضی ہے یہ اللہ سے راضی ہے اور خود حق تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہم المفلحون ہم الراشدون کے القاب دے دیئے ہیں درستگی پر ہیں یہ اور پھر صحابہ میں سے بھی اگر صحابہ میں سے خلافہ راشدین کی بات مل جائے اللہ اکبر وہ تو نورن علا نور ہے کیوں؟ اس لئے کہ حضور نے خود فرما دیا علیکم بسنتی و سنت الخلافہ الراشدین المہدیین کہ تم میرے طریقے کو بھی لازم پکڑو اور خلافہ راشدین کے مبارک طریقے کو بھی لازم پکڑو تو اگر ہم سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کے لئے قرآن کو دیکھیں گے اگر قرآن میں قرآن کا مطلب نہ ملے تو ہم حدیث رسول اور سنت رسول کی طرف جائیں گے اگر سنت رسول میں بھی اس کا مطلب نہ ملے تو پھر ہم حضرات صحابہ کی طرف جائیں گے کہ حضرات صحابہ نے اس کا مطلب کیا بیان کیا ہے اور اس کی اسی کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف حاکم بنا کر مبلغ اسلام بنا کر بھیجا فرمایا تم وہاں پر جاؤگے لوگ تمہارے پاس مقدمات لے کر آئیں گے فیصلہ کیسے کروگے تو انہوں نے کہا کہ جی اخذی بی قطاب اللہ میں اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلہ کروں گا حضور علیہ السلام نے فرما فَإِلَّمْ تَجِدْ بِي قِطَابِ فِي قِطَابِ اللہ اگر اللہ کی کتاب میں تجھے کوئی حکم نہ ملے یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ کی کتاب میں حکم نہ ہو بلکہ کیا کہا فَإِلَّمْ تَجِدْ فِي قِطَابِ اللہ اگر تجھے نہ ملے اللہ کی کتاب میں کوئی حکم تو پھر کیا کرے گا کہا اقذی بسنت رسول اللہ پھر میں حضور کی سنت کو تلاش کروں گا اور پیارے نبی کی سنت اور حدیث کے مطابق فیصلہ کروں گا حضور نے فرمایا فَإِلَّمْ تَجِدْ فِي سُنَّتِ اگر تو میری سنت میں بھی اس کا حکم تلاش نہ کرے اگر تو نہ پا سکے تو پھر کیا کرے گا انہوں نے کہا اجتہید برائی پھر میں اپنی رائے سے اجتحاد کروں گا یہ صحابی ہیں اور صحابی اپنی رائے کے اجتہاد کی بات کر رہا ہے تو حضور علیہ السلام خوش ہوئے فَرْمَا الْحَمْدُ لِلَّهِ لَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اللہ اپنے رسول کے قاسدوں اور اپنے رسول کے صحابہ کو بھی وہ توفیق عطا کی ہے جس سے اللہ بھی راضی ہے اللہ کا رسول بھی راضی ہے تو معلوم ہوا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کا قول بھی حضور علیہ السلام نے اس پر ثواب دیدگی کا اظہار کیا اب یہی سے میں آگے جانا جا رہا ہوں کہ جناب حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے طریقہ تفسیر کے حوالے سے کیا روش اختیار کی ہے انہوں نے بلکل یہی انہوں نے کہا اسی سے پتا چل گیا کہ جو فقہ اسلام کے شریعت کے اصول ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر کتاب اللہ کا ہے قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے شریعت کا کوئی حکم ہو اس کو سب سے پہلے قرآن میں تلاش کیا جائے گا اگر قرآن میں حکم مل گیا تو بس آمن نا وصدک نا اس کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لیا جائے گا کیونکہ قرآن سے بڑی کوئی اتھارٹی ہے ہی نہیں ہے اور دوسرے نمبر پر اگر قرآن کی تفسیر یا شریعت اسلامی کا کوئی مسئلہ ہمیں قرآن میں نہیں ملتا تو پھر ہم حضور علیہ السلام کی سنت کی طرف جائیں گے یہ دوسرا اصول ہے دوسری دلیل ہے حجت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور حجت اور حدیث کو لیا جائے گا سنت کو لیا جائے گا وہاں سے مسائل کا استنباد کیا جائے گا قرآن کی تفسیر کا مطلب لیا جائے گا اور اگر وہاں پر بھی نہ ملے تو پھر ظاہر ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں دیکھا جائے گا کیا کیا صحابہ کا اس کے بارے میں اتفاق ہے اگر صحابہ کا سب صحابہ کا اتفاق ہو تو اس کو دلیل بنایا جائے گا وہ اجماع صحابہ حجت اور دلیل ہوگی اس کے ذریعے ہم تفسیر لیں گے چنانچہ آپ حدیث کی کتابوں کے اندر دیکھیں جناب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی تفسیر میں حضرات صحابہ کے اقوال کو لیا ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے بھی کتاب تفسیر ذکر کی حضرات صحابہ کے اقوال کو لیا ہے امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کے حوالے سے ان کے حضرات صحابہ کے اقوال کو پیش کیا ہے اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں جناب حضرات صحابہ کے اقوال کو پیش کیا ہے یہ تین اصول پہلے درجے پہ ہیں پہلا نمبر کس کا ہے قرآن کا دوسرا نمبر قرآن کی تفسیر کے لیے سنت رسول کا تیسرا نمبر کیا ہے اجماع صحابہ کا اور چوتھا نمبر پہ حضر امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ جی قرآن کی کسی آیت کا مطلب وہ نہ قرآن میں ملے نہ سنت رسول میں ملے اور نہ ہی وہ اجماع صحابہ میں ملے تو پھر قرآن و سنت کی روشنی میں امت علماء امت جو صالح لیل اجتحاد ہیں اجتحاد کے قابل ہیں ان کے اجتحاد کو لیا جائے گا کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا مسئلہ بتاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا قول حجت ہوگا یہاں سے پتا چل گیا کہ قرآن جس طرح شریعت اسلامیہ کے اصول چار ہیں اسی طرح تفسیر قرآن کے لئے بھی اصول چار ہی ہیں وہ پہلا ہے نمبر کتاب اللہ کا دوسرا ہے سنت رسول اللہ کا تیسرا نمبر ہے اجماع امت کا اور چوتھا نمبر ہے اجتحاد اور قیاس کا کہ جناب قرآن و سنت کے روشنی میں جو امت کے اجتحاد کے قابل علماء ہیں انہوں نے اس کا مطلب کیا بیان کیا ہے اور وہ اجتحاد کے ذریعے اس کا معاملہ وہ پیش کریں گے تو ظاہر ہے اس کو تو قابل قبول کیا گیا ہے تفسیر کے باب میں لیکن اگر کوئی آدمی اپنی رائے سے تفسیر کرے تفسیر بھی رائے جیسے کہتے ہیں جیسے آج کل ایک فتنہ ہے کوئی تھوڑا سا ریٹائر ہوتا ہے کسی بڑے میکمے سے جناب کوئی ڈاکٹر کوئی پی ایچ ڈی کوئی جناب انجینئر ہاں جی وہ لے کے قرآن کریم کو تختہ مشک بنا جنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے آؤ جی ہم درستے قرآن شروع کرتے ہیں یاد رکھیں قرآن کریم کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا قرآن کو چھوڑ کر حدیث کو چھوڑ کر اجماع صحابہ کو چھوڑ کر اقوال تابعین کو چھوڑ کر جناب ان سارے ترک کو چھوڑ کر اپنی رائے سے اجتہاد کرنا یہ گمراہی ہے یہ امت کو تباہی کی طرف لے جانے والا ہے اور یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے بلکہ اللہ کی پکڑ کا ذریعہ ہے چنانچہ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ جو قرآن کریم کو اپنی رائے کے ذریعے قرآن کریم کے اندر کوئی رائے قائم کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے ایک اور حدیث کی الفاظ یوں ہیں من قالا فی القرآن بی رائیہی فقد اختہ جس نے اپنی رائے کے ذریعے قرآن کے اندر جناب رائے زنی کی اور اجتہاد کیا ہنجی اور اپنے معاملات کو پیش کیا فرمایا اس نے کیا کیا ہے وہ اس نے خطا کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اس نے آکے کہا یا حضرت امیر المومنین قرآن کریم کی سورہ یہ ابھی جو نماز ہے سورہ عبس پڑھی ہے سورہ عبس کی آیت ہے وَفَاقِحَتَنُ وَعَبَّا یہ فاقِحَتَن کا معنی تو معلوم ہے لیکن جی میں یہ جو عبا ہے اس کا مطلب کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے سے کچھ نہیں کہا فرما اَيُّ سَمَائِنْ تُزِلُّنِي وَأَيُّ أَرْزٍ تُقِلُّنِي اِذَا آنَا قُلْتُ فِي الْكِتَافِ الْقُرْآنِ بِمَا لَا آلَمْ کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا کون سی زمین مجھے اٹھائے گی اگر میں اگر میں قرآن کے بارے میں ایسی بات کہہ دوں جو میں نہیں جانتا فرما اب میری یہ مجال نہیں ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں اپنی رائے سے کوئی بات پیش کر دوں جی اور فرمایا میں نے تو حضور علیہ السلام سے سنا ہے جس نے قرآن کریم میں اپنی رائے زنی کی اور اپنی مرضی کا مطلب بیان کر دیا فقد اختہ اس نے گمراہی کی ہے وہ خطاکاری کی ہے اور ایک جگہ میں نے حضور سے سنا ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے تو قرآن کریم کے حوالے سے اصول تفسیر کیا ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجماع امت صحابہ کے اقوال تابعین کے اقوال اور طریقہ تفسیر کیا ہوگا امام عاظم ابو ریفر احمد اللہ علیہ نے وہ بتا دیا سب سے پہلے کتاب اللہ سے لیں گے نہ ملے تو حدیث رسول سے اس کی تفسیر لیں گے وہ بھی نہ ملے تو ہم کدھر جائیں گے جناب اقوال صحابہ اجماع صحابہ اقوال تابعین کی طرف جائیں گے اور جی وہ نہ ملے تو پھر جو قرآن کریم کی تفسیر کے جاننے اور صلاحیت رکھنے والے ہیں انہوں نے قرآن اور سنت کی روشنی میں جو باتیں کیوں گی ان کو زمنی طور پر لیں گے اور ظاہر ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جی جن کے بارے میں وہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو قرآن فہمی کی دعائیں دیا چنانچہ قرآن کی تفسیر کے حوالے سے حضرات خلافہ راشدین سب سے پہلے نمبر پر ان کی کوئی بات آ جائے تو ظاہر ہے وہ ان کی سنت حضور کی سنت کی طرح لازم ہے ان کے بعد قرآن کی تفسیر میں حضرات نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود کا نمبر پانچویں ہیں حضرت عمام عاظم کا ایک طریق یہ بھی ہے کہ وہ پانچویں نمبر پر حضرت عبداللہ بن مسعود کی بات کو لیتے ہیں حضرت علی کے بعد کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو خود اپنے بارے میں کہتے ہیں فرمایا کہ قرآن کریم کی ایو آیت فی کتاب اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی کون سی آیت ہے جس کے بارے میں میں نہیں جانتا فرمایا جو آیت بھی قرآن ایو آیت نزلت فی کتاب اللہ جناب قرآن کریم کی جو آیت بھی نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں میں خوب جانتا ہوں کہ کس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہاں پر نازل ہوئی ہے حضور نے ان کو دعا دی تھی اللہ ان کو دین کی سمجھ اتا فرما تفسیر کا علم اتا فرما اس کے بعد تفسیر میں چھٹا نمبر حضرت عبداللہ بن عباس کا ہے جن کو خود عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نعمہ ترجمان القرآن قرآن کریم کے بہترین ترجمان ہیں جن کی قرآن کریم کی تفسیر بھی ہے تفسیر ابن عباس جی اور حضرات صحابہ کے بعد ظاہرہ تابعین اور باقی تمام کی تمام امت کے جو مطلب ہے ان حضرات کے دیئے ہوئے اصول اور مناہج کی روشنی میں جو قرآن کی تفسیر جنہوں نے کی ہے انہی کی بات موتبر ہوگی ورنہ ہر آدمی جو اپنی رائے سے قرآن کے اندر رائے زنی کرے گا اس کی بات قابل قبول وہ چاہے عبداللہ چکڑالوی جیسا شخص ہو ہنجی چاہے اور کوئی ایسا شخص ہو جس نے جیسے سرسید آمد خان پڑا ہوا تو بہت اچھے لوگوں سے تھا لیکن قرآن کریم کی تفسیر کے اندر اس کی بات بلکل موتبر نہیں کیوں کہ عقل کے پیچھے پڑ گیا اور آخر میں آکے اس نے فرشتوں کا انکار کر دیا تو ظاہرہ یہ تفسیر بھی رائے تھی اس کی تو اپنی رائے زنی کی ہے اس لئے اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوں جی مدودی صاحب نے بہت ساری جگہ پر قرآن کریم کے تفسیر کے اصولی مناہج کو چھوڑ دیا جیسے وہ اصلاحی صاحب کی پیروکاری کرتے ہیں اور اس امین اصلاحی صاحب نے قرآن کریم کی آیت جو سبحان اللہ اسرابی عبدی جس میں حضور کی میراج کا تذکرہ ہے وہاں پر کہہ دیا یہ حضور کی جو عصرہ اور میراج ہوئی تھی نا وہ خواب میں ہوئی تھی جسم کے ذریعے نہیں ہوئی تھی حالانکہ چھالیس صاحبہ سے متواتر قسم کی روایتیں ثابت ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اپنے جسم مبارت کے ساتھ میراج پر تشریف لے گئے تھے اب یہاں پر مدودی صاحب سے امین اصلاحی صاحب سے غلطی ہوئی انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ میراج خواب میں ہوئی تھی تو اس لئے جہاں پر اجتماعی اور منحج کو چھوڑ کر اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر کی طرف جائے گا ایسے شخص کی تفسیر کو قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا اس لئے آج کی اس نشست میں ہم نے تفسیر کے اصول اور تفسیر کا طریقہ پیش کیا ہے انشاءاللہ کل سے ہم سورہ فاتحہ کے اسماء مبارکہ اور اسی طرح اس کے کچھ فضائل ذکر کر کے سورہ فاتحہ کی تفسیر کا آغاز کریں گے اللہ کریم ہم سب کو قرآن فاہمی کی دولت نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين